کل کو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو جو میں آپ کو بھی ریکارڈنگ سنانے والا ہوں اس کا ذمہ دار وہ بندہ ہوگا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کوئی ریکارڈ ہو رہی ہے آپ جس طرح دھمکیاں لگا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیلک کینسل ہو یا پولیس کیس سنے آپ کے یا آپ چاہتے ہیں کہ بجمدگی دادہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس طرف آنا چاہتے ہیں آپ ڈیس ڈروس کا کہہ رہے ہیں کہاں سے نکال رہے ہیں جو چلاتے ہیں نا اسطنبول ان کو ڈیس مل جاتے ہیں آپ کے اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اس وقت رات کے تقریباً بارہ بچ گئے ہیں اور یہ میں بارہ مجھے ایمرجنسی کی صورت میں بٹیو بنا رہا ہوں کل کو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو جو میں آپ کو بھی ریکارڈنگ سنانے والا ہوں اس کا ذمہ دار وہ بندہ ہوگا ٹھیک ہے مجھے رات کے بارہ مجھے میرے نمبر پر کالز اور کالز لگاتار آ رہی ہیں اور مجھے دھمکیاں دی جارہی ہیں کس وجہ سے صرف اور صرف ایک نیکی کرنے کی وجہ سے جو کہ میں جو فیملیز آتی ہیں یا کچھ بندہ آتا ہے تو میں ان کی ہیلپ کے طور پر مدد کر دیتا ہوں کسی کو گھر دلوا دیتا ہوں یا کسی کو کچھ بھی بہرحال ابھی مسئلہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو یہ مجھے نمبروں پر کالز کال جتنی مجھے کالیں آ رہی ہیں ابھی ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے پاس مطلب سین کیا ہو رہا ہے ابھی یہ تھوڑے دیر پہلے مجھے بندے نے کال کیا میں آپ کی کیمیلی کینسل کروا دوں گا میں آپ کا اڈریس کر لیا جو بھی ہے آپ یہ خود ہی سن لیں اپنی یہ نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی ہا سن لیں مجھے مجھے آپ گلیشن میں رہتے ہیں آپ کا اڈریس دوں سارا کچھ ہے ہمارے پاس آپ کا کیس بھی آیا سارا بھئی کیا مسئلہ ہے یار آپ اچھے پڑے دیکھے لگ رہے مجھے تو یوٹیوب پر آپ بات بھی کر رہے اچھے داتے کر رہے میرا کیس آپ کے باس آیا یہ آپ کا کیس میرے پاس آیا میری جان میری جان آپ جانتے ہو مجھے میں میرے جانتا ہوں چلو پھر آپ کی ملاقات کر رہے ہیں آپ سے کرایاں 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے یار یہ ان کا فیملی کا کیس کہہ رہا ہوں جو آیا بھا ایک میرے بی بی کے ساتھ میرے بی بی کے ساتھ میرے بی بی اور بیٹی ہے ایک کمیلی کی فائل آپ کے پاس دربار میں پڑی دیا آپ کو اچھا فائل نہیں تھی یار آپ سے تو کہاں پہ دے رہے آپ کہاں پہ دے رہے ہیں ان کو بولا بھی اچھا پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ڈریس دروس کا کہہ رہے ہیں کہاں سے نکال دے آپ سار جو چلاتے ہیں نا اسٹمبول اہاں ان کو ڈریس مل جاتے ہیں آپ کے جو اسٹمبول چلاتے ہیں ان کو ڈریس مل جاتے ہیں آگے آپ سننا آپ اس ٹھائم نا اہاں اگلے میدان میں اچھ چلے ان کیوں کو چھوڑے یار امون سے نی 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 آپ سر جی ہم آگے کر رہے ہیں نا اسٹمبول آپ آئے سے آپ فائل میں چاہیے بات کتم ہے یار اتنا تو تائم ہمارے بات پہ نہیں ہے چاہے جی آپ کے مطلب اسٹمبول آپ چلاتے ہیں نہیں اسٹمبول تو یار کون ہو چلاتا ہے نہیں نہیں سار جی آپ اسٹمبول یار وہ چھوڑ دیں ہم طریقوں میں نہیں جاتے یار ام آنکھ کی طریقوں میں نہیں جاتے ہم اپنی طریقہ نہیں بتاتے مار آنکھ فائل کا مطلب وہ دیں آپ کرتے ہیں نا جو مطلب کوئی پہنے خان جس کو کہتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں پہنے خان میں سے نہیں آرام میں آپ سے بات کروں آپ پہنے خانی سے بہنے پہنے خانی سے بہنے آپ بھی آپ کے پاس ہوتا ہوں چلے آپ آپ اپنا طریقہ وہ مطلب نہیں ہے آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ سائل کریے یار جو جان جھنے ہیں یار انتے نہیں نہیں آپ اپنا ختم کریں آپ کروائے ہیں نا ٹھیک ہے پھر آگے کرتے ہیں آپ پہلے آپ نے کہا ہے ان کا بات میں کروانا میں کیوں کا تاروخ کر رہے ہیں آپ پہلے اپنے باس کیس posses بھی کہ آپ سے آپ اسے ہماری سے بات کر رہے ہیں ہم آپ سے فائل مانگ رہے ہیں آپ تاروخ سے بات کر رہے ہیں میری جان میری بہت سن لے کیا نام ہے آپ پیارے بھائی کا میں نے بتا دیا آپ کو آپ یہ کام کریں آپ یہ کام کریں آپ چاہتے ہیں گے آپ کی بنی droplets اور آپ کی کیسٹر ہیں یا آپ چاہتے ہیں مجھے فائل کرتا ہوں مجھے فائل کرتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے آپ جس طرح دھمکیاں لگا رہے ہیں مجھے فائل کرتا ہی ہے آپ کی ریکارڈ بھی ہو رہی ہے آپ جو بات کر رہے ہیں اچھا یہ بندہ اس نے میرا ڈریس بھی ٹریس کر لیا ہے اور مجھے دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ آپ کی کیملک بھی کینسل کروا دی جائے گی اور آپ کے اوپر کیس بھی کیا جائے گا اب رات کے بارے یہ تقریباً مسلسل مجھے کالیاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اب ابھی آپ تائم دیکھ لیں گیانہ بچ کر ٹائیس میٹ پہ اس بند نے مجھے کال پی کال کیا بھی گیانہ بچ کر چھپن میٹ ہو گیا ابھی اس بند نے بھی کیا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے پیارے بھائی مجھے کال پی میں نے کال پکاڑ سو بندے دیکھا لائے توسی کون ہونا میں ساہل رہا کر رہا ہے یار میں نے کال پکاڑا نہیں پتا سو بندے دیکھا ہون کل میں کرو گیا توساں نے اڈریاس کٹوایا ہے یا کوئی ہوگا اڈریاس نہیں میری جان میرے کلزر نے مجھے کتا ہے میرا مسئلے ساہی ہے یہ ہونا کیا ہے آپ کیا ہے ساہل رہا ہے میرا نام ساہل ساہید نے دتا ہے ساہید نے دتا ہے جن نے نمر دیتا ہے وہ انہوں نے کہنا دس میٹ ہے ٹھیک ہے میری کبلے کینسل کروا رہا ہے انہوں نے کہا کبلی کینسل کروا ہے میں نے تھانے دورش میں دیپورٹ کرائیا یا جو بھی کرائیا تو انہوں نے کہنا دس میٹ باز ہے آپ نے آپ کیا ہے یہ ویڈیو جو جاتا ہے وہ بھی یہ پرزر و پتہ کا سکھی جا رہا ہے اچھا بھی بات کیا ہے جس وجہ سے مجھے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں بھئی ایک فیملی تھی ٹھیک ہے ان کے پیسے وغیرہ چوری ہو گئے ٹرین میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے پیسے وغیرہ گم گئے ہیں آپ ہماری ہیلپ کریں ہمیں گھر وغیرہ چاہیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اب وہ ہوتل میں دے رہے تھے تین سو لیرہ پر ڈے کا ان کے پاس پیسے نہیں تھے کم لکھ انہوں نے پلائی کرنی تھا ان کو کام گئرہ چاہیے تھا میں نے کیا کیا ہوتل سے ایک اور جگہ پر میں نے ان کو شیفٹ کروایا ہوتل میں ڈیلی کا اگر تین سو بندہ پہ کرے تو ایک مہینے کے نو ہزار لیرہ میرے خیال سے بندے ہیں ٹھیک ہے میں نے ان کو ایک گھر میں رکھوایا جہاں پر وہ ڈیلی کے میرے خیال سے ٹو ہنڈرڈ دیل مطلب کہ ایک دن کا ایک سو روپیا ایک سو ٹرکیس لیرہ ان کا بچ رہا تھا میرے ادھر رکھوانے سے کیونکہ میں نے مدد کی اس کے بعد انہوں نے بولا مجھے ہمیں کام چاہیے ہماری کیملی کوئر آپ لائک ہونے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں جو حق ہوتا ہے جو سچ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دو اتنے پیسوں میں آپ کی ٹی آر سے وغیرہ سب کچھ بن جائے گی آپ کو گھر چاہیے آپ کو کام جو کچھ بھی ہے آپ نے اوکے کیا ہے آپ نے میری ہاں میں ہاں ملائی ہے ٹھیک ہے آپ نے اوکے کیا ہے آپ نے مطلب آدھے پیسے دیئے ہیں پورے پیسے نہیں دیئے آدھے پیسے دیئے ہیں اور اوپر سے مجھے دھمکیں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ میں مطلب ان کو ساری چیزیں دے دوں میں ڈھر جاؤں میری کیا ہے کملک نہ ریجیکٹ ہو جائے مجھے تھانے نہ دیا جائے جو کہ مجھے الحمدلہ میں اپنے حق سچ پر ہوں میں کوئی الیگل کام نہیں کرتا ٹھیک ہے بندے خود مجھ سے مدد مانگتے ہیں نہ کہ میں لوگوں کو خود ہی کہتا ہوں کہ بھائی وہ اس سے کونٹیکٹ کروں میرا جورم یہ ہے کہ میں لوگوں کو اوپر مطلب نیکی کرتا ہوں اگر کوئی بندہ پاکستان سے آ رہا اس کو ائرپورٹ سے لے آتا ہوں کسی بندے کی کیملک اپلائی کروا دیتا ہوں کسی بندے کو گھر دلوا دیتا ہوں اور نیکی کی جو مطلب مجھے صلح مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ میری کیملک کینسل کروایا جارہی ہیں مجھے رات کو دمکیاں دی جارہی ہیں تو کائنڈلی میں ان کو یہی بولنا چاہوں گا کہ اللہ کا خوف کریں اور ساتھ اگر آپ میرے ویور ہیں یا آپ کے میری کاب سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں بتا کائنڈلی اس ویڈیو کے شیئر کیجئے تاکہ اگر کل کا مجھے کچھ ہو جائے تو یہ جو گلو باٹیاں پھننے کھا جو بھی ہے ٹھیک ہے ذمہ دار وہ بندہ ہوگا میں اپنی ویڈیو میں صاف کہہ رہا ہوں اگر کل کا مجھے کچھ ہو جائے تو ٹھیک ہے تو بس کائنڈلی اس ویڈیو کے شیئر کرنا ایک باقی آپ کی مرضی آپ شیئر کریں یا نہ کریں اللہ حافظ